بسم اللہ جی کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں آج اس کا پہلا سبق ہے آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 23 الوعدتالعولہ یونٹ نمبر 1 التحیت والتعرف گریٹنگز اور انٹروڈکشن جی تو یہ چیزیں آپ نے بسکلی پہلے پڑھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں جا آپ کو مسئلہ ہوگا میں بتا دوں گا انٹروڈکشن تعرف انٹروڈکشن جی تعرف اور اس کے بعد تھا خالد خالد اسمی خالد اسمی خالد میں خالد بس ہوگا اور آپ خالد اسمی خالد رکے خالد نے کہا اسمی خالد کیا مطلب ہے اس کا میرا نام خالد ہے اسم کا مطلب ہے نام اسمی میرا نام اسمی میرا نام کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹرائی کریں مسمو کا اور میرا نام خالد اسمی خالد میرا نام خالد اب رکے ذرا تو پڑھ کے نہ رکا کریں تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو میں صحیح کر دوں ما کا مطلب ہے کیا اسم کا مطلب ہے نام کا کا مطلب ہے آپ کا یور کا کا مطلب ہے یور ٹھیک سو مسمو کا آپ کا نام کیا ہے جی مسمو کا آپ کا نام کیا ہے خلیل اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے ٹھیک ہے خالد کیا حال کا کیا حال ہے آپ کا ٹھیک خلیل برخیر والحمدللہ میں ٹھیک ہوں الہمدللہ کیا حال کا کیا حال کا انتا اور آپ کا کیا حال ہے ٹھیک خالد برخیر الہمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں الہمدللہ ٹھیک سوٹی جو آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے نا جو الارض لکھا ہوا ہے یہ مجھے نہیں آرہا ٹھیک ہے الارض کا مطلب ہے پریزنٹیشن شو ڈسپلی یہ جو پورا ہے نا ڈائلاؤگ اس کو ہم پریزنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں شو بھی کہہ سکتے ہیں ڈسپلی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ساتھ الہوار الاول الیف پہلے مقالمے کا پہلا حصہ الہوار کا مطلب ہے مقالمہ مقالمہ ٹھیک ساتھ انزر وستم وعید انزر وستم وعید دیکھیں اور سنیں اور دھوڑائیں ٹھیک ٹھیک آگے اب ٹھیک سر الہوار الاول سبق کا دوسرا حصہ مقالم رکھیں رکھیں الہوار الاول با پہلے مقالمے کا دوسرا جز اچھو پہلے مقالمے کا دوسرا جز انزر وستم وعید انزر دیکھو سنو اور انزر انزر دیکھو اور انزر جی دوسرا کہتا ہے وستم جی وستم سنیں وائد دو 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 حولہ السلام علیکم خطیجہ علیکم سلام حولہ اسمی حولہ میں حولہ میرا نام حولہ مسمو کا اور تمہارا نام کیا یہ عورت ہے مسمو کی مسمو کی سنیچے زیر ہے سوری سے اور آپ کا سوری سے دو رہتی ہوں خالد اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے مسمو کا تمہارا نام کیا مسموکی مسموکی ٹھیک مسموکی کیسے ہوگا لڑکی کی طرح آپ کا نام کیا ہے مسموکی عورت کے لئے کہتے ہیں اچھا اچھا آپ کا نام کیا ہے اسم ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے خوالہ کیا حال ہوگا کیا حال ہے حال ہوگی کیا حال ہے آپ کا سر آپ نے انتا کے بارے میں کیا بتایا تھا مجھے انتا کا مطلب ہے آپ انتی کا بھی مطلب ہے آپ انتی مونس کے لئے اور انتا مذکر کے لئے جی زبر زیر کفار کرنا ملکہ ٹھیک سر پھر آتا ہے المفردات المفردات الارد جی المفردات کا مطلب ہے وکیبرری الارد جو بھی آپ نے پریزنٹیشن پڑھی ہے اس کی وکیبرری جی اچھا اچھا انظر دیکھیں انظر زوم کر لیں انظر سری ایک سر انظر سر وستمی او اے میں سنیں وائد وائد دورائیں اور دورائیں چھے اور درائیں کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے ٹھیک اس کے بعد ہے انتا آپ انتی آپ انتی آپ انتا آپ اس کے بعد ہے مسمو کا کیا نام ہے آپ کا مسمو کے آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے یہ سوار ڈیفرنٹ ہے تھوڑ سا تدریب الاول پہلی مشق سل بین الابارات وصورت المناسبة عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے آواز آرہی ہے عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے جی جی سارا کیا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلی تصویر میں عورتوں کی تصویر بنی ہوئے تو ایک عورت دوسری تصویر عورت سے اس کا نام پوچھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسمو کی عربی میں آپ کا نام کیا ہے تو ہم نے اس مسمو کی کو لائن لگا کر عورتوں اور تصویر کے ساتھ جوڑ دینے ٹھیک ہے اسی طرح مسمو کا مردوں کے لیے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو لائن لگا کر مردوں اور ہی تصویر کے ساتھ جوڑ دینے ٹھیک سر تو سر ابھی اس کو میں کیسے کروں یہاں پہ بس لائن لگانے کو چھوڑیں ابھی بس ویسے زبانی بتا دیں اچھے سر ابھی ایک تو سر پہلے والا کوشن تو سالس ہے دوسرا عورت پہلے میں اوپر انتی یہ لڑکی کیا ہے اور نیچے آ رہا ہے اوپر کیا فہالو کا ایسے سے ٹھیک ہے انتی قومنی نیچے جی عورت اشارہ کر رہی ہے اس اشارہ والی تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے لائن لگا کر اور انتا کو اوپر والی تصویر کے ساتھ اس کے وقت کیا فہالو کا اوپر والے کے دو آدمی بیٹھیں اس کے ساتھ ملانا ہے کیا فہالو کا وہ دو اوپر عورت ہاتھ ملانا ہے ان کے ساتھ ملانا ہے جی کیا فہالو کی ٹھیک ہے آگے ہے تدریب ثانی دوسری مشق عجب کا مطلب ہے جواب دو جی سر تو یہ جو نیلے سے لکھے ہوئے سوال یہ مردو سے پوچھے جاتے ہیں اور جو ملٹائی رنگ سے لکھے ہوئے یہ اوٹو سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ مجھ سے یہ نیلے لنگ وہ نے سوال پوچھے ٹھیک سر السلام علیکم وعلیکم السلام کائی فہالو کا بخائرین والحمدللہ اسمی سعد اپنا نام جوڑیں سعد اسمی مسمو کا کیا نام جی آپ کا کیا نام اسمی میں آپ نے اپنا نام جوڑنے پہلے آپ نے مجھ سے نام پوچھا مسمو کا آپ کا نام کیا میں نے کہا سعد ہے تو اب آپ اپنا نام بتائیں گی اسمی امرین امرین ٹھیک ہے اچھا آگے اب یہ مٹائی ہو لئے یہ اوٹو سے پوچھے جاتے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینے اسلام والیکم مسمو کی الحمدللہ اسمی امرین قیفہ حالو کی اسمی سادیا آگے چلتے ہیں اردرس الثانی دوسرا سبق الہوار الثانی دوسرے مقالمے کا پہلا حصہ انظر وستمی وائد دیکھیں سنیں اور دورائیں دیکھیں اور سنیں اور دورائیں مقالمہ پڑھیں ٹھیک سر الہوار الثانی الہوار مقالمہ الثانی کیا ہوتا ہے سر دوسرا دوسرا انظر دیکھیں وستمی و سنیں اور سنیں وائد دورا اور سنیں وائد اور دورائیں ٹھیک اچھا محمد السلام علیکم سر آپ خود پڑھیں گے نا یا پڑھیں جب مسئلہ ہوگا میں پہتا دوں گا اچھا محمد محمد السلام علیکم شریف علیکم سلام محمد من اینہ انتا سر یہ نہیں پڑھا تھا میں نے ٹھیک ہے سب پہلا خدور کا پڑھا تھا میں نے ٹھیک من کا مطلب ہے فرام اینہ کا مطلب ہے کہاں ویر انتا کا مطلب ہے آپ آپ کہاں سے ہیں ٹھیک ٹھیک من فرام اینہ 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 اس کا مطلب ہے کہاں 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 سے اور انتا آپ آپ ٹھیک سر شریف انت من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ٹھیک محمد حل انتا بے پاکستانی کیا آپ پاکستانی ہو شریف نام نہیں نام کا مطلب ہے یس ہاں یس یس اچھا جی یس اچھا انہ پاکستانی روما انہ پاکستانی جی میں پاکستانی ہو جی روما جس سیاد تک کا انتا صحیح سمجھ جائے مجھے اور آپ کی قومیت کیا ہے می اچھا میں ترکی کا مرد ہو انہ میں ترکی سی ہوں شریف خوش 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 تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تو باکستانی کہتے ٹھیک ہے لیکن پاکستانی مرد کو ہم کہتے ہیں باکستانی پاکستانی مرد کو کہتے ہیں باکستانی این کہاں سے آنا کون یہ لفظ ہے مین جی من جس تک نیشنلیٹی اور چھوٹی اس کے لئے استعمال ہوگا اس ملک کے مطلب پہچان دینے اس مرد کو ٹھیک ہے اس ملک کے مرد کو پہچان دینے ترکی اور ان من ترکیہ میں ترکی کا ہوں انا کا مطلب ہے میں اور یہ جو لفظ ہے جنسیہ تو کا یہ دو لازوں پہ مشتمل ہے پہنے لفظ ہے جنسیہ اور دوسرا لفظ ہے کا جنسیہ کا مطلب ہے نیشنلٹی کا کا کیا مطلب ہے جنسیہ تو کا اس میں جو جنسیہ اس کا مطلب ہے نیشنلٹی وہ جو کا ہے اس کا کیا مطلب ہے مرد کے لئے اس لئے ہوا لگا جی مرد کے لئے اور اس کا مطلب ہے آپ کا یعنی مرد سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی کیا ہے جنسیہ تو کا آپ کی نیشنلٹی جنسیہ تو کا آپ کی نیشنلٹی جی میں نے یہ پوچھا تھا کہا تھا آپ کو کہ جو لفظ جنسیہ تو کا ہے یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے پہلا لفظ ہے جنسیہ اور دوسرا لفظ ہے کا نیشنلٹی جنسیہ تو کا آپ کی نیشنلٹی جنسیہ تو کا آپ کی نیشنلٹی جو سب نے مرد کھڑا اسے جنسیہ نیشنلٹی نیشنلٹی اور جنسیہ تو کا آپ کی نیشنلٹی جنسیہ تو کا آپ کی نیشنلٹی اچھا ٹیک سہر سواج آگے آگے چلتے ہیں ہم سریعا جی دوسرا مقالمے کا دوسرا حصہ دوسرا مقالمے کا دوسرا حصہ انزور دیکھیں وچ نمی او سنے وہاں اے دو دور آئیں ٹھیک مریم السلام علیکم زینب 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 و علیکم سلام مریم من ان ان تے تم کہاں سے ہو ٹھیک ہے صحیح ہے زینب ان من مصر میں مصر سے ہوں مریم حل ان تے مصریات کیا حل کا کیا تھا کیا کیا مصری سے ہوں کیا آپ مصری ہو کیا آپ مصری کی عورت ہو کیا آپ مصری کی عورت ہو زینب نام جی انہ مصریات مصری اچھا جس جنسیتوں کی جنسیتوں کی کیا آپ کی وحی مصری وحی فی مصری کی نیشنلٹی کیا ہے مریم مصری سوریہ جی ہاں جی انا سوریہ میں شامی ہوں میں شامی ہوں ایسا شامی کو سوریہ کہیں گے جی یعنی سوریہ سے مراج شام کی عورت ہے اچھا شام کی اس کو میں سوریہ کہہ رہے ہیں بلکل انا من سوریہ میں سوریہ سے ہوں میں سوریہ سے ہوں شام سے ہوں مریم نے بتایا انا من سوریہ میں شامی عورت ہوں انا من سوریہ میں شام سے ہوں من کا مطلب ہے سین بڑی ہے سین اچھا شام کی اچھا شام کی اچھا شام کی اور خیر خیریت ہے ٹھیک ہے ویلکم ویلکم اگلے سفر پہ المفردات چھیک سر کیا مطلب ہے ٹھیک سر المفردات وشق وکیبرری پریزنٹیشن ٹھیک پریزنٹیشن پریزنٹیشن اب آپ کی کہاں کی نیشنلیٹی ہے آپ کی نیشنلیٹی کیا ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی نیشنلیٹی کیا ہے چھیک اچھے سر اب اس کے لڑکی والا فورو سر جس کے ساتھ ہے بلکل ماں جس توکی جن سیا توکی ہے جن سیا توکی ہے جن سیا توکی ہے آپ کی نیشنلیٹی کہاں کیا ہے ٹھیک ہے اچھے سر اس کے بعد کونسا سر بلکل اس کے بعد آتا ہے اچھے اور عربی میں ہم پاکستان کو باکستان کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک سی ترکیا اور میسس اس کے بعد ہے سوریا شام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے باکستانی اس کے بعد ہے باکستانی ترکی اور آرہا ہے سوریا باکستانی کسے کہتے ہیں باکستانی سر باکستان کو عربی میں کہتے ہیں باکستانی نہیں نہیں سر چھوٹی آ رہا ہے میں میں پاکستانی ہوں نہیں وہ اور چیز ہے باکستانی باکستانی سر مراد یہاں پہ ہے پاکستان کے مرد پاکستانی مرد ٹھیک ہے چھوٹی ہے پاکستانی مرد ٹھیک ہے اور ترکی سے کیا مراد ہے باکستان بتانا ہے ترکی سے مراد یہ ہے کہ میں مرد تو ترکی کا ٹھیک ہے اور مصریہ شامی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ عورتوں کے لیے ہم نے آخر میں یا بھی لگایا اور گولتا بھی لگائی جبکہ مردوں کے لیے صرف آخر میں یا لگایا ٹھیک ہے جی ٹھیک سر چھوٹی ہے ٹھیک سر آگے تدریب جی ٹھیک 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 سالے بین الکلمات و تسرول منس سالے بین سل بین سل بین بین الکلمات بین الکلمات وصورت مناسبہ مناسبہ جی لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے ٹھیک ٹھیک سر مناسب تصویر کا تصویر مناسب تھی سر اب یہ آیا ہے پاکستانی ٹھیک ٹھیک اور پاکستانی پاکستانی جو ہے ملانے ہیں نا سر جو کس کے ساتھ ملانے ہیں لفظ پاکستانی جسے پاکستانی قوم نے جو پاکستانی مرد کی تصویر اس کے ساتھ ملانا ہے وہ جو لفظ باکستان ہے اس قومase پاکستان کے نقشے کے ساتھ ملانا ہے لائے نگاھка ہوتی مرد کو سوری جو نیچے ہے اس کے ساتھ ملانا ہے اور جو جھنڈا ہے سوریہ کا اس کو نیچے کے ساتھ ملانا ہے سوریہ کے ساتھ ملانا دینے ہیں ٹھیک ہے مصر کا جو جھنڈا ہے وہ مصر کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک آگے چلتے ہیں اگلے صور پر نیاز سبق ہے تو آج اتنی پڑھیں گے ابھی ٹھیک ہے سر آج کے لیے اتنا بہت ہے ٹھیک ابھی ایک منٹ